بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈن اسلام علیکم اکنومک سیکنڈ ایر لیکچر تھرڈی مرکزی بینک کی زری پولیسی مونیٹری پولیسی مونیٹری پولیسی آف سینڈرل بینک یہ کسٹن ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا مرکزی بینک کی زری پولیسی دو پوائنٹ ہم نے اس میں ڈسکس کر لیے تھے ایک پوائنٹ کا نام تھا شرہ بینک بینک ریٹ اور دوسرا تھا ہمارے پاس کھلے بزار کا عمل اوپن مارکیٹ اپریشن یہ بینک ریٹ تھا اور یہ اوپن مارکیٹ اپریشن مارکیٹ اپریشن یہ ہم نے دو پوائنٹ بزار کر لیے تھے لاس لیکچر اب جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ذرہ محفوظ کے تناسب میں تبدیلی ذرہ محفوظ چینج ان ریزر و ریشو چینج ان ریزر و ریشو ٹھیک ہے ہم نے پیچھے پڑا ہے جب کوئی تجارتی بینک بنتا ہے تو وہ اپنی کل آمانتوں کا کچھ حصہ ذرہ محفوظ مرکیٹ بینک کے بعد چمع کرواتا ہے اور یہ ریشو پانچ سے دس فیصد تک ہو سکتی ہے پیچھے جو مک میں لکھا ہوا تھا زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو جب افرادتے ذر کے حالات ہوں گے تو مرکیٹ بینک کیا کرے گا ذرہ محفوظ کے تناسب میں اضافہ کر دے گا پہلے فازمبل پانچ فیصد تھا اب دس فیصد کر دیا فازمبل ایک بینک کے پاس تھا ایک لاکھ روپیہ کربار شروع کرنے کے لئے ایک لاکھ کی امانت ہے تو وہ پہلے جو تھا وہ اس میں سے پانچ ہزار مرکیزی بینک کے پاس زمانت رکھتا تھا اب کیا کرے گا دس ہزار رکھے گا دس ہزار رکھے گا کرزے جاری کرنے کے لئے جو رقم دی جائے گی اس میں کمی آ جائے گی اب پہلے وہ پانچ ہزار مرکیزی بینک کے پاس رکھتا تھا تو پچانوے ہزار کے کرزے جاری کرتا تھا اب دس فیصد رکھتا ہے تو نوے ہزار کے کرزے جاری کرتا ہے اس طرح یہاں تو یہ چھوڑی سی اگزمپل ہے تو عرب روپیہ کا ہوتا ہے اس طرح تجارتی بینکوں کے اندر کرزہ جاری کرنے کے لیے رقم میں کمی آ جاتی ہے تو پھر ذر کی رسد کنٹرول ہو جاتی ہے کرزے کم جاری ہوں گے تو ذر کی رسد میں کمی آ جائے گی جب ذر کی رسد میں کمی آ جائے گی تو افرات ذر کنٹرول ہو جائے گا اس کے اپوزٹ جب تفریت ذر ہوگا تو پھر وہ اس میں کمی کر دے گا ذر محفوظ کے تناسب میں تجارتی بینک اپنی محصولہ امانتوں کا ایک خاص حصہ ذر نقد کی صورت میں مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھتے ہیں تاکہ باوقت ضرورت وہ مرکزی بینک سے مدد طلب کر سکے مرکزی بینک ذر محفوظ کے تناسب میں رد و بدل کر کے ملک میں ذر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے افرات ذر کے حالات میں مرکزی بینک ذر محفوظ رکھنے کی شرعہ کا تناسب بڑھا دیتا ہے چنانچہ فرستی چنانچہ فرستی تجارتی بینکوں کو ہر محصولہ امانتوں کا نمائی حصہ زمانت مرکزی بینک کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بینکوں کے پاس کردہ دینے کے لئے ذری زخائر کم ہو جاتے ہیں اب جب وہ بڑھائے گا افرات ذر میں کیا کرے گا وہ بڑھا دے گا شرعہ کو بڑھا دے گا جیسے میں نے بتایا پانچ فیصد دس فیصد کر دیتا ہے دس فیصد بیس فیصد کر دیتا ہے تو ان کی پھر کرزہ جاری کرنے کے لئے جو ذری زخائر ہیں جو رقم ہے وہ کم ہو جائے گی اس طرح ذر کی رسد کم ہو جائے گی افرات ذر کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے اپوزٹ جب تفریت ذر کے حالات ہیں تو پھر اس شرعہ میں اضافہ کر دے گا سور اس شرعہ میں کمی کر دے گا کمی کرے گا تو کرزہ جاری کرنے کی جو پاور ہے تجارتی بینکوں کیوں بڑھ جائے گی تو پھر ذر کی رسد میں اضافہ ہوگا تفریت ذر کنٹرول ہو جائے گا دوسر تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے کرزوں کی راشن بندی کرزوں کی راشن بندی کریڈٹ ریشننگ کریڈٹ ریشننگ آپ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو کرزہ دیتے ہیں ان کی ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں مالی مشکلات سے نکالتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جب آ جاتا ہے نا افرات ذر مرکزی بینک یہ فیل کرتا ہے کہ ملک میں پہلے ہی بہت زیادہ ذر کی رسد ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں افرات ذر تیزی سے بڑھ رہا ہے تو مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ تجارتی بینکوں کو جو کرزے دے رہا ہوتا ہے اس میں کمی لے آتا ہے مقصود کر دیتا ہے کوٹا مقرر کر دیتا ہے کوٹا مین ایک لیمٹ مقرر کر دیتا ہے اس سے زیادہ ہمنا آپ کو کرزے نہیں دینے جب وہ زیادہ کرزے نہیں دے گا تو وہ بھی تو آگے کرزے زیادہ نہیں دے سکیں گے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں جائے گا تو ذر کی رسد میں کمی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ کرزوں کی راشنبندی ہے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو کرزہ دیتے وقت ان کی پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر انہیں مالی مشکلات سے نکالتا ہے لیکن اگر مرکزی بینک یہ محسوس کرے کہ تجارتی بینکوں کے کرزوں کی فراہمی سے افرات زر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے پیچھتا ہم نے پڑھ لیا ان کو ہنڈیوں پر بٹا لگاتا ہے مالی مشکلات سے نکالتا ہے اگر اسے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے جی افرات زر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسے میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے کرزے جاری کرنے کے کوٹے کو نہ صرف مقصود کر دیتا ہے بلکہ تجارتی بینکوں کو مطلب کرتا ہے کہ ان کی ارسال کردہ ہونیوں پر ایک مقررہ مقدار سے زیادہ بٹا نہیں لگ سکتا ہے اب وہ زیادہ بٹا نہیں لگائے گا زیادہ کرزے جاری نہیں ہوں گے زیادہ کرزے جاری نہیں ہوں گے تجارتی بینکوں کے پاس جو رقم ہے وہ کم آئے گی لیمٹیڈ آئے گی تو وہ زیادہ کرزے جاری نہیں کر سکیں گے افرات زر کنٹرول ہو جائے گا اس کے اپوزٹ اگر تفریت زر کے حالات ہیں تو پھر وہ زیادہ کرزے جاری کرے گا تجارتی بینک بھی منافع کمانے کے گرسے زیادہ کرزے جاری کریں گے تو پھر کیا ہوگا تفریت زر کے حالات بھی کنٹرول ہو جائیں گے یہ تھیں ہمارے چار پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے شرعہ بینک کھلے بزار کا زرے محفوظ کے تناسوں میں تبدیلی اور کرزوں کی راشن بندی یہ چاروں پوائنٹ مقداری طریقے کے ہیں شروع میں کل لیکچن میں بتایا تھا دو طریقے ہوتی ہیں افرات زر اور تفریت زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہے مقداری طریقے اور ایک ہے وصفی طریقے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں وصفی طریقے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وصفی طریقے میں وصفی طریقے qualitative method پہلا ہے حد مختتم میں تبدیلی حد مختتم میں تبدیلی change in marginal reserve change in marginal reserve حد مختتم ہوتا ہے جو marginal reserve ہے تجارتی بینک جب لوگوں کو کرزہ دیتے ہیں تو ان کی قیمتی اشیاء اپنے پاس زمانت کے طور پر رکھتے ہیں ان کے سونا چاندی رکھ لیتے ہیں زمینیں زمانت کے طور پر گھر زمانت کے طور پر اس طرح کی قیمتی چیزیں اپنے پاس زمانت کے طور پر رکھتے ہیں اب جو کرزے پر دی جانے والی رکم ہوتی ہے اس سے زیادہ مالیت کی چیز زمانت پر رکھی جاتی ہے فازمبل بکرزہ لی ہے ایک شخص نے پانچ لاکھ رپے کا تو وہ پانچ لاکھ سے زیادہ رکم کی کوئی چیز زیادہ مالیت کی کوئی چیز زمانت کے طور پر رکھی جائے گی فازمبل آٹھ لاکھ کی چیز جو ہے وہ زمانت کے طور پر رکھی گئی ہے اب کرزے پر دی جانے والی رکم اور زمانت پر رکھی جانے والی چیز کی جو مالیت ہے ان کے درمیان جتنا فرق آ رہا ہے اسے کہتے ہیں حد مختتم جیسے تین لاکھ کا فرق آ رہا ہے حد مختتم افرات ازار ہوگا تو مرکزی بینک کیا کہے گا دیجارتی بینک کو حد مختتم میں اضافہ کرو پہلے آپ حد مختتم رکھے کھڑے ہو تین لاکھ اب حد مختتم بڑھاؤ پانچ لاکھ پر لے آؤ آپ نے پانچ لاکھ کے کرزے جاری کرنے ہیں دس لاکھ کی چیز زمانت پر رکھے زمانت کے طور پر رکھو تو وہ جو لوگ ہیں وہ زمانت کے لیے زیادہ چیز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کے اندر کرزہ لینے کی جو پاور ہے وہ کم ہو جائے گی اب جو شخص کرزہ لیتا ہے لازمی طور پر ان کے پاس کوئی زمانت والی چیز اتنی زیادہ تو نہیں رکھنے کے لیے تیار ہوگا تو اس کے پاس جو کرزہ لینے کی پاور ہے اس میں کمی آ جائے گی اس طرح ملک میں افرات ازار کنٹرول لی جائے گا زر کی رہصد کنٹرول ہوگی لوگ کرزے نہیں لیں گے تو زر کی رہصد میں کمی آ جائے گی اسے کہتے ہیں حد مختاتی تجارتی بینک کرزے جاری کرتے وقت عوام سے ان کی منقولہ اور وغیر منقولہ جائے دادیں پہنٹ زور حصص کو بطور زمانت رکھتا ہے اور انہیں ان اساسوں کی اصلی مالیت سے کم اصلی مالیت سے کم ابھی میں نے بتایا ان کی مالیت ہے آٹھ لاکھ کرزے جاری کر رہے ہیں پانچ لاکھ اصلی مالیت سے کم مالیت کے کرزے جاری کرے گا اساسوں کی حقیقی مالیت اور قصد میں دی جانے والی رقم کے درمیانی فرق کو حد مختاتیم کرتے ہیں اساسوں کی حقیقی مالیت حقیقی مالیت ہے فاظنبال آٹھ لاکھ روپ ہے کرزے بھی دی جانے والی رقم جیسے پانچ لاکھ روپ ہے حد مختاتیم ہو گیا مرکزی بینک حد مختاتیم کی شرعہ کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے اس لئے جب ملک میں افرات زر کی کیفیت ہوتی ہے تو مرکزی بینک زر کی رہصد کو کم کرنے کے لیے حد مختاتیم کی شرعہ بڑھا دیتا ہے آگے بات سمجھے حد مختاتیم بڑھ گئے ہیں اور جب تفریت زر کے اس کے برعکس تفریت زر کے حالات میں زر کی رہصد کو بڑھانے کے لیے مرکزی بینک اب تابع بینکوں کو ہدای دیتا ہے کہ حد مختاتیم کی شرعہ میں کم ہی کر دیں ٹھیک ہے اس طرح لوگ زیادہ کرزے لیں گے اور تفریت زر کے حالات سے چھٹکارہ مل جاتا ہے آگے بات سمجھ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سرفی کرزوں پر کنٹرول سرفی کرزوں پر کنٹرول سرفی کرزوں پر کنٹرول کنزیومر کریڈٹ کنٹرول کنزیومر کریڈٹ کنٹرول کنزیومر کریڈٹ کنٹرول بینکوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو چیزیں خرید کر دیتے ہیں کس طور پر جیسے لوگوں کو گاڑیاں خرید کر دیتے ہیں کس طور پر ایسی خرید کر دے دیئے فریزر ٹیلیویجن گھر خرید کر دے دیئے ٹھیک ہے ان پر جتنی مالیت کی وہ چیز ہوتی ہے تجارتی بینک کو اس پر شرح سود بھی وصول کرتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ پر فازم بلو پچاس زار کی چیز ہے تو تجارتی بینک کو وہ شہ ستر ہزار میں دے گا اور وہ کسٹوں میں دے گا تو بیس ہزار زیادہ بھی لے رہا ہوگا یہ جو ہے یہ ایکسٹر رقم لے رہا ہے اب وہ افراتے زر ہو گئے مرکزی میں تجارتی بینک کو کہ جو آپ سرفی کرزیں دے رہے ہو نا اس پر جو آپ انٹرسٹ لے رہے ہو اس کو بڑھاؤ پہلے آپ بیس ہزار زیادہ لے رہے تھے اب آپ تیس ہزار زیادہ لوگ جب شرح سود بڑے گا نا پچاس ہزار کی چیز پر لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کو اسی ہزار میں ملے گی تیس ہزار زیادہ تو لوگوں کے اندر ان چیزوں کو خریدنے کی جو پاور ہے وہ کم ہو جائے گی لوگ کم چیزیں یہ خریدیں گے بینکوں سے ٹھیک ہے اس طرح لوگ بینکوں سے کرزہ کم لیں گے اگر فازمبل بینک وہ خود نہیں دے رہے ہیں وہ لوگوں کو کرزہ دے رہے ہیں وہ لوگ باہر سے خریدیں تو لوگ یہی کرزہ نہیں لیں گے تو اس طرح افراتے زر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا بعض وقت سرفی مقاصد کی تکمیل کے حصول کیلئے جاری کیے جانے والے کرزے بھی ملک میں افراتے زر قصہ ہوگانتے ہیں مثال کے طور پر روز مرہ استعمال میں آنے والی اشیاء ٹیلی ویژن کار فریج ائر کنڈیشن مکانات کی خریداری بینکوں یا اکسات پر اشیاء کرنے والی کارپوریشن کے احساس کی جاتی ہے جس کی وجہ سے زر کی گردج میں کئی گناہ اضافہ جاتا ہے افراتے زر کی حالات میں مرکزی بینک صرفی کرزوں کے احساس نشک نہیں کرتا اور مذکورہ بالا شیعہ کی خریداری کو سود کا تناسب بڑھا کر محدود کر دیتا ہے سود کا تناسب بڑھا دیا ابھی میں بتا رہا تھا پہلے وہ پچاس زر کی ستر ہمیں دے رہا بڑھا کر سی ہزار کر دے سود کا تناسب بڑھ گیا ہے اس طرح قسطوں پر حاصل کی جانے والی اشیاء کی طلب میں کم ہی آ جائے گی گھڑ جائے گی تو اس طرح قفریت زر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے نیکسٹ جلتے ہیں آگے آگے ہمارے پاس اخلاقی ترقیب اخلاقی ترقیب مورال پرسویشن جب مرکزی بینک دیکھتا ہے ملک میں افرات زر کے حالات ہیں یا تفریت زر کی حالات ہیں تو وہ وقتاں فوقتاں تجارتی بینکوں کو مشورہ دیتا ہے کہ دیکھیں ملک کے حالات پہلے بہتر نہیں ہیں تو آپ یہ کریں کہ کم سے کم کرزے جاری کریں تاکہ ملک میں افرات زر کو کنٹرول کیا جا سکیں اخلاقی طور پر ترقیب یعنی ان کو پیار سے سمجھا رہا ہے دیکھیں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ کیا کریں آپ کے جو کرزے جاری کر رہے ہیں آپ زیادہ زیادہ کرزے کیونکہ تجارتی بینک تو زیادہ زیادہ کرزے جاری کرے گا تاکہ زیادہ زیادہ منافع کما سکے تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہ کریں تاکہ مرکزی بینک آرام سے افرات زر کو کنٹرول کر سکیں مرکزی بینک افرات زر تفریت زر کی حالات میں وقتاً فوقتاً تجارتی بینکوں کو اخلاقی طور پر مشورت دیتا ہے کہ گیر پیداواری مقاصد کے لئے کرزے جاری نہ دیں تاکہ افرات زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو جبکہ تفریت زر کی حالات میں مرکزی بینک زیادہ کرزے جاری کرنے کی اپیل کرتا ہے اس طرح معیشت کو معاشی بوران سے نکالا جا سکتا ہے لہٰذا مرکزی بینک کی اور ملک میں افرات در اور تفریت در کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ تھا کیا تھا اخلاقی اخلاقی طور پر انہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے نشرو اشعات پبلیسیٹی مرکزی بینک ملک کے مفاد اور معاشی حالات سے اگاہی کے لیے مختلف شعبہ پیداواری کی صلاحیت نفع و نقصان کے بارے میں بقائدگی سے معلومات شائع کرتا ہے کیا کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ پیداواری شعبہ بہت اچھا ہے آپ اس میں سرمایہ کاری کریں آپ اس میں سرمایہ کاری کریں اس میں نہ کریں لوگوں کو معلومات دیتا رہتا ہے تاکہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری کا صحیح تعین کر سکے مرکزی بینک بتائے گا کہ آپ اپنا پیسہ یہاں لگاؤ آپ اپنا پیسہ یہاں لگاؤ یہ کاروبار بہت اچھا ہے یہ کاروبار اور بہت اچھا ہے یہ اس سے زیادہ اچھا ہے اپنے پیسے یہاں لگاؤ ادھر نہ لگاؤ یہ کاروبار اچھا نہیں ہے تو اس طرح سرمایہ کار جو حضرات ہیں وہ اس معلومات سے جارہ حاصل ہوتا ہے کہ جب اچھا ہے تجارتی بینک کو کوئی کرزہ جاری کرنے کے صلاحیت کو کم یا زیادہ کر دیں تاکہ زیادہ کرزے افراد ادھر اور کم کرزے تفریت ادھر کا باعث نام بنیں اصل بات یہ ہے کہ پیسہ باہر نہیں جائے گا جب پیسہ باہر نہیں جائے گا تو افراد ادھر کنٹرول ہو جائے گا جب تفریت ادھر ہے تو زیادہ کرزے زیادہ کرلو تفریت ادھر کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں مرکزی بینک ملک کے مفاد اور معاشی حالات سے آقاہی کے لیے مختلف شعبہ خائے پیداواری کی صلاحیت اور نفع و نقصان کے بارے میں بقائدگی سے معلومات شائع کرتا ہے تاکہ کرباری حضرات اپنی سرواہ کاری کا صحیح انتخاب کر سکے اور ملک میں افرات ادھر یا تفریت ادھر کا مسئلہ ہی بیدا اس کے علاوہ مرکزی بینک کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جب بچائے تجارتی بینکوں کی کرزہ جاری کرنے کی صلاحیت کو حسب زرورت کم کر دے تاکہ زیادہ کرزے افرات ادھر اور کم کرزے تفریت ادھر کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے جو لاسٹ پوائنٹ راست اقدام ڈریکٹ ایکشن پیچھے اور صرفی کرزوں کو بھی کنٹرول کرنے کیلئے مرکزی بینک کو کہتا ہے اگر بعض اوقات کوئی بھی تجارتی بینک مرکزی بینک سے تعامل نہیں کرتا اس کے بنائے اصولوں کو فالو نہیں کرتا تو پھر لازمی طور پر مرکزی بینک کو کوئی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ سخت اقدامات کیا ہو سکتے ہیں ان کو کرزہ دینا بند کر سکتا ان کی ریجیسٹریشن خدام کر سکتا اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کے ساتھ تعامل نہ کرے اور اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کی نفی کرتے ہوئے منافق مانگینگر سے زیادہ کرزے جاری کر دیں تو مرکزی بینک اس کے خلاف راست اقدام کرے گا اگر تجارتی بینک اس کی بات نہیں ماندھا تو وہ اس کے خلاف ایکشن کرے گا راست اقدام کے دائد وہ تجارتی بینک کی ہنڈیوں پر بٹا لگانے سے انکار کر دے گا میں نے آپ کو کرزے نہیں دینے آپ کی ہنڈیوں پر بٹا نہیں لگانے کرزے جاری کرتے وقت سختی سے کام لیتا ہے کرزے حاصل کرنا کی شرائط کو مشکل بنا دیتا ہے اور اس طرح مرکزی بینک تجارتی بینک کو راست اقدام کی دھمکی دے کر ذری پولیسی کے مطابق ذر کی رہزت کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہمارا کوششن ختم ہوا کوششن تھا ہمارے پاس مرکزی بینک کی ذری پولیسی یا مرکزی بینک بزار ذر کے ناظم کی ایسی ایسے مرکزی بینک کا کرتار بیان کرے اقدامات بیان کرے یہ کوششن تھا دو طریقے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مقداری طریقے ہیں اور ایک جو ہے وہ وصوی طریقے ہیں ان میں یہ کوششن ہد مختتیم ایک ایمپورڈنٹ کوششن ہے یہ جو تین چار کوششن آ رہے ہیں یہ ایمپورڈنٹ ہے شرعہ بینک کیا تھا مرکزی بینک جب تجارتی بینکوں کو کرزہ دیتا ہے تو اس پر جو شرعہ سود وصول کرتا ہے اسے شرعہ بینک کرتے ہیں افرات ذر کے حالات میں مرکزی بینک شرعہ بینک میں اضافہ کر دیتا ہے اور تفریق ذر کے حالات میں شرعہ بینک میں کمی کر لیتا ہے کھلے بزار کا عمل یہ تھا کہ افرات ذر اور تفریق ذر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک سرکاری کفالتیں بانڈ اور تمسکات کی خرید و فروخت کرتا ہے ملک میں افرات ذر کا مسئلہ ہو اور قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہو تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک یہ چیزیں سرکاری کفالتیں بانڈ حصص بزار میں بیچتا ہے کھلے بزار میں لوگوں کو لالج ہی دیتا ہے لوگ اس لالج میں یہ چیزیں خریدتے ہیں پیسہ لوگوں سے نکل کر بینکوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو ذر کی ریسد کنٹرول ہو جاتی ہے اور حد مختتیم تھا یہ تین شارڈ گوشن امپورٹن ہے حد مختتیم یہ تھا کہ لوگ جب کرزہ لیتے ہیں تو زمانت کے طور پر کوئی اپنی قیمتی اشیاء رکھتے ہیں تو کرزے بھی دی جانے والی رقم میں اضافہ کر لیا جاتا ہے اور تفریح ذر کی حالات میں حد مختتیم میں کمی کر لیا جاتی ہے ٹھیک ہو گیا